اب یہ بوہیمین گروو ایک جگہ ہے امریکہ میں شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو وہاں پہ ٹاپ کے پولیٹیشنز جو ہیں اور ٹاپ کے ایکٹرز ایکٹرسیز میوزک کے جو بندے ہیں وہ یہاں پہ جا کے ورشپ کرتے ہیں آول گارڈ کو اور یہ آول گارڈ کے ثروہ ہومیش پہ کرتے ہیں سیٹن کو ایڈم سمیتھ ہے ایک بندہ ہے ایڈم سمیتھ ہے کہ ایڈم جونز ایلیکس جونز ایلیکس جونز جو ہے وہ ایک بندہ ہے امریکہ میں اور وہ ایک ریڈیو چینل رن کرتا ہے اس نے ان کو ایکسپوز کیا تھا ایلیکس جونز نے ڈاکیمنٹری بنائی تھی بقاعدہ جا کے ہیڈن کیمرا سے اور اس نے پروف کیا تھا کہ ٹاپ کے پولیٹیشنز دکھائے تھے اس نے اور وہاں تواف کر رہے تھے اس آول گارڈ کا اس ڈاکیمنٹری میں یہ ان کی سیرمینیز ہیں یہ بھی قرآن سے پروف ہے یہ بھی سورہ بکر ہے یہ بھی سورہ بکر ہے یہ بھی سورہ بکر ہے یہ بھی ہے کچھ سینز ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اور اس میں ریل ریچول دکھایا ہے کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہ ان کی گیتھرنگز بڑے بڑے ہالز بغیرہ میں ہوتی ہیں یہ ایک نیوز ریسنٹی آئی تھی کہ پیڈو فیلیا نیٹوک ایکسپوز ان اسٹریلیا یہ سٹارٹس اٹھا ٹاپ جس لائک اندھا یو ایس اے ان یوکی یہ سیٹنسٹ ہیں اور اس سارے پیڈو فیلیا کرتے ہیں یعنی کہ چلڈرن کے ساتھ اور یہ ایک موڈل تھی اس نے ایکسپوز کیا تھا یعنی کہ یہ پورا ایک آرٹیکل ہے اس میں نیوز میں جو آیا تھا قرآن سے پروف ہے یہ سورہ نسا میں اب یہ دیکھیں آپ آپ دیکھیں جیزس کے پیچھے سن نکل رہا ہے ان کے ہونز کے پیچھے سے سر کے پیچھے سے اس کے پیچھے سے futuro کرشنا کے پیچھے سے سن نکل رہا یعنی کہ سیٹن کے ہونز کے پیچھے سے سن نکلتا ہے تو حدیث ثابت ہو اس حدیث کے مطابق یہ ساری پینٹنگھ ہیں یعنی کہ انڈریکٹلی سیٹن کو ہمیش پیہ کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے وہ سورج کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج اس کے ہونز کے پیچھے سے نکلتا ہے اب وہ سامنے دنیا میں بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے ایک سمبولک چیز ہے کہ وہ ہومیج اپنے آپ کو پے کرانے کے لیے اس طرح سے ورشپ کرا رہا ہے اب اس کے بیچے کیا سائنس ہے کیا گیٹ ویس کھلتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی نیگٹیو انرجی کا کونسپٹ ہے جو بھی ہے اللہ نوز بیسٹ اللہ عالم اب دیکھیں یہ تو ہم نے سیٹن اور جینز اور الیومیناٹی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے امام غزالی کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دوسروں سے ٹروس ہو سکتی ہے لیکن سیٹن سے وہ ٹروس نہیں ہو سکتی کیونکہ سیٹن نے کیا کہا تھا دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے اوپر کا اس لئے نہیں کہا اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے باقی ہر جگہ سے وہ اٹیک کر رہے ہیں ہیمن بینگ پہ لیکن اس کے جو اٹیکس ہیں بڑے ویک ہیں اگر انسان مومن ہے کسی نے ابن قیم سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ ہم نشیت وانی رجیم کہنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی میں گناہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا اگر میں ایک بچے کو تلوار پکڑا ہوں وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا اینیمی کا تو اس نے کہا بہت کم انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک ریسلر ٹائپ بندے کو تلوار پکڑا ہوں وہ کیا کرے گا تلوار سے وہ سب کو چیر پھار دے گا تو انہوں نے کہا یہی بات ہے صرف عوذ باللہ پڑھنا انف نہیں ہے بلکہ اس ایمان سے پڑھنا کہ میں واقع پروٹیکٹ ہو جاؤں گا ریسلر والا ایمان اور اگر ایک بندے کا اپنا ایمان کمزور ہے تو جتنی مرضی بار عوذ باللہ پڑھتا رہے وہ بچے کی طرح ہے بچے کو سوٹ دے دو بچہ بہت کم نقصان کر سکتا ہے یہ چیز ہے اب اتنی باتیں ہم نے کی ہیں اب بندہ سوچے گا کہ ہم کس مسئبت میں پڑھ گئے لیکن اللہ نے کہا لیکن اللہ نے کہا کہ ان کا پلوٹ بڑا سٹرونگ ہے یہ اللہ نے نہیں کہا عزیز مصر کے الفاظ ہیں اب اس سے کچھ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ women are more dangerous than شیطان کیونکہ ان کا پلوٹ جہاں بہت سٹرونگ ہے لیکن خیر یہ عزیز مصر اپنی عورتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے indeed there is for him no authority over those who have believed and rely upon their lord his authority is only over those who take him as an ally and those who through him associate others with اللہ اب اس کا بس ان لوگوں میں چلتا ہے ابلیس said by your might then I will surely mislead them all accept your chosen slaves amongst them ان کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن باقیوں کو اس کے لیے بہت ایزی ہے